بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سامنے جو میٹو سٹیشن تھا اس کے واش روم سے ملی اور ابتدائی طور پر یہ معلوم ہوا کہ اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی جس کے بعد اس کو مار کر اس کی لاش چویں واش روم میں پھینکی گئی اور یہ واقعہ اس کے والد کا بیان خود اور اس کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن اب تک جو ساری صورتحال بنی اس کے بعد آج میں کوشش کی کہ وہاں پہ جاؤں اور وہاں سے کھڑے ہو کر اس جگہ سے آپ کے ساتھ یہ سٹوری کروں آپ کے ساتھ بیان کروں لیکن یقین بانی ہے جب میں وہاں پر گیا میں نے سیچویشن دیکھی اور وہاں پہ خون کے دھبے دیکھے ایک باپ ہونے کی حصے سے میں تو اس جگہ پر یہ ویڈیو نہیں بنا سکا اور یہاں پر آ کر تھوڑا دور آ کر کچھ تیر انتظار کرنے کے بعد یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بنا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل ماجرہ ہوا کیا ہے سیچویشن کیا ہوئی ہے اور اور کیا وجہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک دھورہ میار ہے کہ اگر نور مقدم کا معاملہ ہو تو سوسائٹی سامنے آ جاتی ہے احتجاج کرتی ہے میڈیا اس کو بھرپور کوریج دیتا ہے لیکن ایک غریب کی بچی تھی ایک غریب بچی تھی تو اس کے اوپر اس طرح شد و مت کے ساتھ بات نہیں کی جاری یہ پوری سرار قتل جس کو پولیس نے ٹریس آؤٹ کیا ہے اس کے بعد میں مزید بھی آپ کے ساتھ ڈیٹل شیئر کرتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے یوں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکی اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ کا اظہار ضرور کیجئے تو دوستو یہ واقع ہے آٹھ نومبر کی صبح کا کہ جب یہاں پر ایک سوشل میڈیا پر ایک تصویر ویرل ہوئی پتا چلا کہ بارہ سالہ بچی اسلامباد کے سیکٹر جی الیون کے سامنے جو اسلامباد ہائی کٹ کے بلکل سامنے میٹرو سٹیشن ہے جو یہ میٹرو سٹیشن بیسیکل یہاں پر دو ہیں ایک وہ ہے جو صدر سے سیکٹری ایٹ تک دوسرا ہے پشاور موڑ جو سبسکرائب انڈیا یہاں سے لے کر نئے ائرپورٹ تک ہے یہ روٹ جو ہے ابھی فال نہیں ہے یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے اس حکومت میں پچھلے حکومت نے شروع کیا تھا لیکن ابھی تک یہ فال نہیں ہوا یہاں پر یہ واشروم یہاں کے جتنے بھی واشروم میں وہ بند ہوتے ہیں لیکن یہ واشروم کھلا ہوا تھا یہاں پر یہ لاش پھینکی گئی اور صبح گارڈز کے بیان کے مطابق جو پولیس کو بیان دیا گیا دو گارڈز میں انہوں نے کہا دی صبح کتوں کے بھانکنے کی آواز آئی جب وہ یہاں پر پہنچے آواز سن کر تو انہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی ایک کلی جس کی عمر بارہ سال ہے اس کی جو ہے وہ ڈیڈ بارڈی پڑی ہے اس کے بعد یہ اس کی تصویر بھی وائرل ہوئی پھر پولیس بھی آئی اور پولیس نے اس کے انویسٹیگیشن شروع کی بعد میں پتا چلا کہ ایک بندہ جس کا نام ماجد ہے بنیادی تعلق اس کا کشمیر ازاد کشمیر سیٹ سے ہے وہ جو ہے اس کا والد ہے اور اس سے جب پتا کیا گیا تو اس نے بتایا گزشتہ ہفتے چند دن پہلے کے بھائی میری بچی جو ہے وہ گم ہو گئی تھی لیکن اس بندے نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا کوئی مقدمہ یا ایف ای آر یا ریپورٹ درج نہیں کرائی جس کے اوپر پولیس کو شبہ ہوا کہ معاملہ کچھ ضرور مشکوک ہے اس کے بعد ایک تو اس بچی کے تقریب پندرہ جو ڈی این ای ٹیس تھے سیمپلز تھے وہ لہور بھیجوائے گئے جس کی ریپورٹ آنا باقی ہے لیکن پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ اس بچی کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا والد ماجد ہے اور بچی جو ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس بچی کی لاش ہے وہ یہاں پر پھینکی گئی لیکن اس بندے نے اس سے بچنے کے لیے اس جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ مجھے اطلاع ملی میرے بھائی نے جو ملازم ہے اس نے آ کر مجھے اطلاع دی اور یوں مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی اس کا قتل ہو چکا ہے اس بندے نے پہلے کہانی یہ گھڑی کہ میں یہاں سے کیونکہ میں اپنا پیروں کا بڑا معتقد ہوں تو میں یہاں سے پیر اف گولڑا کے دربار پہ گیا تھا وہاں پر رات کو سو رہا تھا صبح اٹھا تو میری بیٹی گنتی پھر اس کی تلاش شروع کی تو بعد میں پتا چلا مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کا جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے انہوں نے شروع میں اس نے یہ بیان بھی دیا کہ مجھے بعد میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ تو اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے اوپر وہ جو بارہ سال جس کی عمر ہے اس کے اوپر اس کے اخلاق کے اوپر اس کے کردار کے اوپر اس کے اوپر اس نے ایک بات کی کہ اس کو شبہ تھا شک تھا لہٰذا اس نے اس وجہ سے اس کا قتل کیا ہے یہ وہ بات تھی جس کے اوپر سب کو اس نے ہلا کر رکھ دیا اور اس بات نے ایک بچی جس کی عمر بارہ سال ہے ایک انتہائی کوئی گھٹی اور شکی والقلب انسان ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بیٹی کے اوپر پھول جیسی بیٹی کے اوپر اس طرح کا الزام لگائے اور اسے قتل کر دے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص نشے کا بھی عادی تھا اور ممکن ہے کہ اس نے نشے کی خاطر کچھ بھی ایسا اقدام کیا ہو یا خود ہی اپنی بیٹی کے ساتھ اللہ معاف کرے ایک ایسے فیل میں مرتقب ہوا ہو پولیس نے آج اس کا 164 کا بیان ریکارڈ کرا لیا ہے کچھ دیر بعد ممکن ہے کہ شام تک اس کا وہ ایک سٹیٹمنٹ یا پریس کانفرس کے ذریعے اس سارے کیس کے اوپر جو ہے اس کے جو کیس اب تک ایکسپوز ہو چکا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی اور پھر ہم آپ کو بتا سکیں گے لیکن یہاں پر ایک علمیہ جس کے اوپر میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ علمیہ ہے میارات کا وہ علمی ہے ہمارے یہاں پر امیر اور غریب کا سٹیٹس کا آپ کو یاد ہے کہ زینب کیس کہ ہوا تھا وہ بھی غریب کی بچی تھی سوشل میڈیا پر ماملہ اٹھا تصویریں شیئر ہوئیں لوگوں نے پوسٹیں کی عام افراد اس میں انوال ہوئے تب جا کر یہ ایک بڑا کیس بنا شہباز شریف صاحب کے دور میں تب جا کر اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی تحقیقات ہوئیں اور پھر اس کیس کے ملزم کو عبرتناک سزا کا نشانہ بنایا گیا لیکن اسلامباد میں انچاندی رہی کہ اس سال کے اندر یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے پہلے واقعہ جو بڑا خاندان اشرافیہ کے خاندان جیسے کہتے ہیں نور مقدم کا واقعہ پیش آیا تو اس کے اوپر کیونکہ اس کے پیرنٹس خود اس کے مدائی بنے وہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کے اوپر کیس کو فالو بھی کیا اور پھر سوکارڈ ویسے کہتا ہوں سوکارڈ سیول سوسائٹی وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئی پھر ہم نے دیکھا کہ پرس کلپ کے سامنے بھی اتجاج ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی چوک پر بھی اتجاج کیا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہر پیشی کے اوپر آتے ہیں اور وہاں پر ایک سلسلہ ہوتا ہے میں ڈراما تو نہیں کہوں گا ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ ہیں کہ نور مقدم کہ قاتل ظاہر جعفر کو اس کے کیئے کی سزا ملنی چاہیے اس کی سیسی فٹیجز بھی سامنے آ چکی ہیں اس کو بھی ہم ریپورٹ کر چکے ہیں لیکن اہم سوال ہے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بارہ سالہ بچی سالیہ اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے اس کو کیوں نہیں ریپورٹ کرے اس کے اوپر وہ شرط و مد کیوں ظاہر نہیں کی جاتی باپ ظاہر ہے کہ اس کا باپ ہی از انوالڈ وہ تو اس کے اوپر اواز نہیں اٹھا سکتا لیکن ہمیں اور آپ کو تو اواز اٹھانی چاہیے اس شخص کے بارے میں جو اب تک کی انویسٹیکیشن ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شکریہ ہوں گی یہ بندہ اس کی دو شادیاں ہوئی ایک شادی ایک شادی وہ جس سے یہ بچی پیدا ہوئی اور ایک اور شادی اور پہلی والی سے بھی اس کی علیدگی ہو گئی طلاق دے دی اس کو اور جو دوسری شادی کی اس نے اس سے بھی علیدگی ہو چکی یہ بچی اس کے ساتھ ہوتی تھی اور اس بچی کے ساتھ اس شخص نے گھلونا فیل کیا اور سب سے بڑا جھوٹ اس کا جو پکڑا گیا وہ یہ ہے کہ یہ پیر اف گولا شریف پر سو رہا تھا کہ اس کی بچی جو ہے وہ گم ہو گئی جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے جو پولیس انویسٹیکیشن ہمیں ذرائے سے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ راول پنڈی پیر ودھائی کے علاقے سے آیا یہاں پر یہ ایلیون بیچ میں راستہ آتا ہے جس کو پولیس لائن کا راستہ آتا ہے یہ وہ راستہ اختیار کر کے یہاں پر پہنچا اور یہاں پر آ کر اپنی بچی کو جو ہے اس نے قتل کیا مارا جو بھی بھانا کر کے لئے وہاں پر پیر ودھائی کے علاقے ہے وہاں پر نسوار چوک کہلاتا ہے نسوار چوک سے یہ وہاں سے ہوتے ہوئے کپڑے پھر نالے میں پھینکے عجیب و غریب اس نے اپنے جو کپڑے تھے تاکہ خون کے دبے لیکن وہ نشانات میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی ہے ساتھ ساتھ اس کی انسرشن بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بدبخت نے ایک ایسا گھنونا فیل کی ہے انشاءاللہ آج شام تک جو پولیس ڈیویلومنٹ کرے گی جو بیان سامنے آئے گا ایک ساتھ چو سٹھ کے بعد پولیس کا موقف آئے گا مسید انویسٹیگیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے فیڈبیک سے ضرور گا کہ ہمجھے دیا اللہ حافظ اللہ حافظ